بھائی اللہ لیگہ is back اور بارسونہ ایک بہت ایمپورٹنٹ گیم away from home لا لیگہ کا کھیلنے جا رہا ہے ریل بیٹیس کے اگینسٹ اس ویڈیو میں اس کا پریویو کریں گے اور اس کے لیوہ اس ویک میں بارسونہ کے بہت ایمپورٹنٹ گیمز ہیں ایک تو ریل بیٹیس کے اگینسٹ ہم کھیلیں گے دوسرا میڈ ویک میں ویڈیو کو بارسونہ کا اٹلیٹی کو دی بلباؤ کے ساتھ گیم ہے کوپا ڈیل رے کا پورٹر فائنل ہوگا وہ بھی بہت ہی ایمپورٹنٹ گیم ہے اور پھر اگلے سیٹرڈے کو بھی بارسونہ ہون پر بلا ریال کو ہوسٹ کرے گا تو یہ جو ویک بہت ہی ایمپورٹنٹ ہونے والا ہے بارسونہ کے لیے کیونکہ تین بہت ہی سٹرانگ ٹیم سپانیش لیگ کی جو ہیں وہ بارسونہ کے ساتھ کھیلیں گی اور اب ایسی سیچویشن آ چکی ہے جہاں پر بارسونہ بلکل بھی پوائنٹ نہیں ڈراؤپ کر سکتی کیونکہ آپ ساتھ پوائنٹ جو ہیں وہ ریال میڈ سے پیچھے ہیں اور آٹھ پوائنٹ دی وہاں سے پیچھے ہیں اور اگر آپ کو کوپا ڈیل رے جیتنے ہیں تو وہاں پر تو برو کا سوال ہی پیدا نہیں آتا آپ کو وہاں پر گیمز جیتنی ہیں اور اگر ہم ریالسٹک بات کریں جسا میں نے پہلے بھی کہا آپ کو کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بارسونہ کے پاس کوپا ڈیل رے جیتنے کا ایک اچھا موقع ہے کیونکہ اٹلکٹی کو ڈی میریڈ نے ریال میریڈ کو ناک اوٹ کر دیا ہے اور باقی کی ٹیمز کو بارسونہ کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ ٹیکل کر لیتا ہے ریال میریڈ ایک تھرڈ تھا کیونکہ بارسونہ کافی سٹیکل کر دیا ریسنٹ ٹائمز میں ریال میریڈ کے اگینسٹ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوپا ڈال رہے ایک ایسی ٹرافلی ہے جو بارسونہ جو ہے وہ جیت سکتی ہے اس سیزن میں اس کے علاوہ اگر آپ لالیگا کی بات کریں تو مشکل لگتا ہے کہ آپ ریال میریڈ کو کیش کر سکیں یا وہ سات پوائنٹ ڈراب کریں اور ہم باقی کی ساری گیمز جتیں یا جو ہے وہ آٹ پوائنٹ ڈراب کریں اور ہم ساری گیمز جیت کا جو ہے ان کو ڈومینیٹ کریں وہ تھوڑا سا مشکل لگتا ہے اس کے علاوہ اگر چیمپنس لیگ کی بات کی گیا ہے تو چیمپنس لیگ تو آبیسی نوک آؤٹ سٹیج کے اوپر ہم ہیں اور وہاں پر بھی جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم لوگ نیپولی کی اگینسٹ کیا کرتے ہیں اور آگے آگے چل کے کیا ہوتا ہے وہاں پر لیکن اگر ہم لوگ فیکٹس کے اوپر بات کریں تو جیمپنس لیگ جو ہے نا وہ جس طرح یہ فارم بارسونا کی اس ٹائم پر چلی آ رہی ہے وہاں پر جتنا مشکل ہے لیکن 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 میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ وی آر بارسونا اگر ہم اپنے پوٹینشل کے اوپر کھیلیں اور ہم جس طرح کی فوٹبال کے ساتھ ہم جانے جاتے ہیں اگر ہم اس لیور کی فوٹبال کھیلیں تو تو یو نیور نو ہم لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں پھر ریل 32 وارسونا کا گیم ہے بہت امپورنٹ گیم ہے اور اگر ہم ریل 33 کی بات کریں پلیگرینی کی یہ ٹیم ہے اور پلیگرینی آپ جانتے ہیں کہ کافی بڑھوڑ ٹیمز کو جو ہے وہ کوچ کر چکے ہیں اور میریر میںڈیٹ کو بھی وہ کوچ کر چکے ہیں مائچسٹر سٹی کو بھی وہ کوچ کر چکے ہیں اور مائچسٹر سٹی کو بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ انہوں نے ٹائٹل بھی جتایا ہوا ہے پریمیر لیک کا اس کے علاوہ اس ریل بیتیس جو ہے وہ نائنھ پوزیشن کے اوپر ہے لال لیگا میں اور صرف تین گیمز وہ ابھی تک ہارے ہیں کافی اچھے ٹیم ہیں پوزیشن بیس فوٹبال کھیلنا پسند کرتی ہے بیسیکلی ان کی جو پورمیشن رہتی ہے وہ پور ٹو تھری ون ہوتی ہے اور ایک چیز ہے ریل بیتیس کی وہ یہ کہ یہ آپ کو ہرٹ بھی کر سکتے ہیں دو تین گول کر کے لیکن آہ کاؤنٹر اٹیک کے اوپر یہ لوگ گول کنسیڈ بھی کر جاتے ہیں اور اگر یہ دو یا تین گول کرتے ہیں تو دو سے تین گول یہ کھا بھی بڑے آسانی سے لیتے ہیں تو یہ بھی ان کا سور سا پرابلم ہے اور اگر جسا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ فور ٹو تھری ون کی بھی فورمیشن کے ساتھ نارملی کھیلتے ہیں پوزیشن یہ رکھنا چاہتے ہیں ونگز کے سرور زیادہ اٹیک ان کا ہوتا ہے اور جو ہے وہ کافی اچھی پاسنگ جو ہے یہ لوگ کرتے ہیں اور ان کی سٹیڈیم کی پوزیشن جو ہے وہ بہت امپورٹن ہے جو دبل پیوٹ کی پوزیشن ہوتی ہیں وہاں پر یہ بہت اچھا کھیلتے ہیں اور دیفنس ان کا کافی اچھا دیفنس ہے لیکن کاؤنٹر اٹیک کے پر تھوڑا سے یہ مار کھا جاتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ باست ہونا بھی اس ٹائم پر دیکھا جائے تو آن پیپر ہمارے پاس بیک ہے اور ہم جو ہے وہ دیفنس میں کافی زیادہ سٹرونگ نظر آتے ہیں آن پیپر لیکن ہم نے اس سیزن میں بہت زیادہ گول لیگ کی ہیں اور کچھ اسی طرح سے بیتیس کا بھی حال ہے تو پرابلم جو ہے وہ بیتیس کا بھی کسی حد تک باست ہونا جیسا ہی ہے کہ کافی جب ہم یہ لوگ ہائی لین کھیلتے ہیں تو آپ پہ کاؤنٹر کے اوپر مار پڑتی ہے جیسے باست ہونا کو اس پورے سیزر میں مار پڑی ہے اور باست ہونا جو ہے وہ کینسلوں کے بغیر یہ گیم کھیلے گا تو میرے خیال میں باست ہونا کو تھری تھری کے ساتھ اترے گا بلدے کو لیپٹ کے اوپر کھلائیں گے اور وہ ہو اور کسٹن سن جو ہے وہ سینٹر بیک سٹارٹ کر سکتے ہیں کندے رائیڈ بیک پر سٹارٹ کر سکتے ہیں میڈ کے اندر فرنکی ڈیونگ گنو گن ہو سکتے ہیں یا دیکھنا کہ پیٹری سٹارٹ کریں گے یا اوریل رومیو سٹارٹ کریں گے وہ ایک سوال ہوگا اس کے علاوہ سٹیکنگ پوزیشن کے اوپر مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ ایونڈوز کی کسا چلیں گے رائیڈ سیٹ پر دیکھنا ہوگا کہ فران ٹورس سٹارٹ کرتے ہیں یا لامین یمال اور لیٹ کے پر جو فریس کو سٹارٹ کرایا جائے گا کہ نہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی اور جو اگر چاوی کی پیس کانفرنس کی بات کی جائے تو انہوں نے ب اس سیکنڈ ہاف میں جب سے سیکنڈ ہاف شروع ہوئے سیزن کا اس میں لا لیگا تو نہیں ہوئی لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ جو بھی گیمز کیلئے ہیں تو اس میں چاوی نے کہا کہ ہم نے کافی اچھی گیمز کیلئے ہیں حالانکہ اس میں ریل میڈٹ سے بھی آپ گیم ہارے تھے لیکن چاوی کا کہنا تھا کہ ہم لوگ کا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے چانسز اویل نہیں کر پا رہے اور ہم لوگ گول نہیں کر پا رہے اور ریل بیٹیس جیسے ٹیم کے اگینس آپ یہ غلطی نہیں کر سک کیونکہ آپ کو اگر میچ جیت رہا ہے تو آپ کو اپنے چانسز لینے ہوں گے اور دوسری چیز یہ کہ اگر ہم ہائی لائن کھیلتے ہیں تو وہاں پر ریل بیٹیس آپ کو ہرڈ کر سکتی اس نے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تو اس لیے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ آپ کو تین ڈیفنڈر کے ساتھ تھری فور تھری جو آپ کے فارمیشن ہے وہ آپ کے لیے بیسٹ فارمیشن رہے گی اور آپ اتنی زیادہ ہائی لائن مت کھیلائیں کیونکہ آپ نے اب ریل میڈٹ میں بھی اسی طرح سے ہر� کوئی سی کلینے کل ہوگی وہ آپ کو کافی بھی طرح سے ہرڈ کر سکتی ہے تو باسونا کے ایشیوز جو ہیں وہ چلے ہی آ رہے ہیں آہ ایونکہ اگر آپ کوپا ڈالے کی بات بھی کریں تو ریسنٹ ٹائمز میں آپ نے ایک چھوٹی سی ٹیم کے اگینس بھی تیئر ٹری کی ٹیم کے اگینس بھی آپ نے گول کنسیٹ کر لیا تو باسونا کے جو ڈیفنسیف ایشیوز ہیں وہ تو چلے ہی آ رہے ہیں لیکن آہ اس کے ساتھ ہم لوگوں کو جو ہیں وہ اپنے فالنٹ ہرڈ کے اندر بھی جو ہے وہ کافی زیادہ دکتیں پیش آ رہی ہیں تو اب ایسی سچویشن ہے ہم ایسی جگہ پر آکے کھڑے ہو چکے ہیں کہ جہاں پر ہم لوگ بلکل بھی پوائنٹ لوس نہیں کر سکتے اور گیم جو ہے وہ نہیں ہار سکتے کیونکہ اگر ایک بھی گیم میں آپ نے پوائنٹ لوس کی آئیمین اگر آپ نے ڈرو بھی کیا دو پوائنٹ لوس کی تو سمجھیں کہ لالی کا آپ کے ہاتھ سے بلکل چلے جائے گی آہ لیکن آہ دیکھتے ہیں آہ hope for the best اور مجھے رکھت تاکہ بارسونا آئیے میچ جو ہے وہ two one سے جیت جائے گی آپ بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا سکول لین ہوگی اور کیا بارسونا یہ گیم جیت پائے گی کی نہیں جیت پائے گی اس کے علاوہ دو تین بہت ہی امپورنٹ خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے ایک ہے پیپ گوڑولا کے ہمارے سے پریس کانفرنس وہ کر رہے تھے اور ان سے پوچھا گیا کہ بارسونا کے بارے میں کیا بارسونا واپس آئیں گے تو انہیں کہا کہ میں کچھ بھی کر رہا ہوں اور اگر مجھے بارسونا سے کال آئے گی تو میں سب کو چھوڑ کے جو ہے وہ بارسونا چلے جاؤں گا کیونکہ بارسونا میرا کلپ ہے تو ابھی بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ دل ان کے بارسونا کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور دیکھنا ہی ہوگا کہ ان فیوچر کیا بارسونا ان کی سرویسز لے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ بارسونا کبھی فیوچر میں اگر پیپ گوڑیو لے کے پاس جاتا ہے تو وہ اس سیچویشن میں نہیں ان کے وہ اپروچ کرنا چاہیے جہاں پہ آپ کے ہاتھ پاؤں بندے ہو آپ کے پاس بلکل بھی پیسہ نہ ہو اور آپ فرانکشف کے ساتھ بھی ڈیل کرے ہو کیونکہ اتنے بڑے کوش کو اگر آپ لے کے آئیں گے تو اس کو ایک اچھی ٹیم بھی دیں تاکہ وہ دوبارہ سے آپ کو اس لیول تک لے کے جا سکے جہاں پر انہوں نے اوریڈی بارسونا کو پہنچایا تھا اور میرے خواہد سے بہت سارے فیانس جو آج بارسونا کے ہیں وہ پیپ گوڑیو لگی اس بارسونا کی وجہ سے ہیں جو کہ انہوں نے دو ہزار نو سے دو ہ بارسونا کی فین بنے تھے اور اب کی اگر آپ بات کریں تو میچسٹر سٹی میں پہلے ہمیں کوئی دیسی فین نظر نہیں آتا تھا کہ میں میچسٹر سٹی کا سپورٹ رہوں لیکن جب سے پیپ گوڑیو لگ گئے ہیں اور جب سے میچسٹر سٹی نے ٹائٹلز جتنا شروع کی ہیں تو اب آپ کو دیسی فینس میں جو ہے وہ سٹی کے فینس بھی نظر آنا شروع ہو گئے ہیں اس کے علاوہ سعودی لیگ سے ایک بڑی امپورٹن خبر آ رہی ہے وہ یہ خبر آ رہی ہے کہ سعودی لیگ کا کمنگ سمر ون ونڈو میں جو ٹارگٹ ہے وہ ہے کیون ڈی برونے اور محمد صلاح یہ ان کے ٹاپ ٹارگٹس رہیں گے اور ٹو بلین پاؤنڈ تک وہ اس کمنگ سمر ونڈو میں خرچ کرے گی سعودی لیگ تاکہ وہ اپنی لیگ کو مزید سٹینتھن کر سکے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنے والے تین چار سالوں کے اندر سعودی لیگ جو ہے نا آہ مقافی طرح سٹرانگ لیگ بن جائے گی اور لیکن سعودی لیگ کا ایک پرابلم جو نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر ہے کہ وہ نے صرف چار یا پانچ ٹیموں کو کافی طرح سٹرانگ بنایا ہے اور باقی کی جو ٹیمز ہے اس کا کیا ہوگا اگر آپ کو لیگ اچھی کرنے تو آپ کو ان ٹیمز میں بھی جو ہے وہ پیسہ انویسٹ کرنا ہوگا اور اب دیکھنا ہی ہوگا کہ کیا واقعی میں یورپ سے جو کٹ بولنگ پاور ہے وہ کیا سعودیہ ریبیشپ ہوگی کے نام تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز دو فالو می آن فیس بوک اور انسٹاگرام اور آنسو سبسکر بیشگر اور می توانید ریبیش می توانید کنید